آئیے اب ذرا ان کا ذکر کرتے ہیں اور وقت میں جتنی گنجائش رہی ہم اتنی گفتہو کریں گے تاں کہ دلوں میں ہمارے دلوں میں نبی کے یاروں کی سچی محبت پیدا ہو سکے اور یاد رکھئے یہ حقائق ہے یہ سچائی ہے اس میں کوئی بات جو ہے وہ ایسی نہیں کہ جو زبردستی کسی کے سامنے کسی پر مسلط کی جائے اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر امت کا وہ پہلا خطیب ہے جس نے سب سے پہلے فضیلت مصطفی جان رحمت پر تقریر کی ہے یہ بھی آپ کے علموں میں ہونا چاہیے فضائل مصطفی جان رحمت اور عظمت مصطفی جان رحمت پر سب سے پہلے جس نے خطبہ دیا اور خطاب کیا وہ ذات سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے لیکن آپ کو بتاؤں آج کل لوگ حضور کی عظمت پر بات کرتے ہیں تو ان کو اچھا کھانا ملتا ہے ان پر پھول برسائے جاتے ہیں اور اللہ اکبر ان کو نظرانے ملتے ہیں لفافیں ملتے ہیں تو جبکہ حضور کی عظمت بیان کرنے پر کاروں میں گھومنے ملے کھانا ملے پینا ملے نظرانا ملے تو حضور کی عظمت بیان کرنا سمجھ میں آتی ہے لیکن صدیق اکبر نے اس دن حضور کی عظمت بیان کی جب صدیق اکبر نے پہلی مرتبہ حضور کی عظمت پر خطبہ دیا مکہ والوں کو بتایا اللہ کے رسول کی شان چاروں طرف سے مکہ والے صدیق اکبر پر ٹوٹ پڑے جب یہ حالات پیدا ہوئے وہ صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام کو اپنے جھرمت میں لے کر وہاں سے نکال لیا حضور کی موجودگی میں صدیق اکبر نے حضور کی شان بیان کی اور خوب مارے گئے حتیٰ کہ مردہ سمجھ کر وہ چھوڑ کے بھاگ گئے تین دن تک صدیق اکبر کو ہوش نہیں آیا خاندان کے لوگ کھڑے ہیں کہ ہوش آئے گا ابو بکر کو دیکھا جائے گا کہ کرنا کیا ہے اور اگر ان کی موت واقع ہو گئی تو جس جس میں ان کو مارا ہے ہم ان قبیلے سے جنگ کریں گے لیکن آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ تین دن تک قبیلے والے کھڑے رہے اور صدیق اکبر کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتے رہے جیسے ہی صدیق اکبر کی آنکھیں کھولی صدیق اکبر نے آنکھ کھولی قبیلے والوں نے پوچھا ابو بکر کیسے ہو تو اپنی طویت بتانے کی وجہے صدیق اکبر کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤ کہ میرے آقا مصطفی جان رحمت کیسے ہے اگر وہ سلامت ہے تو میرا سب کچھ سلامت ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ صدیق اکبر کا حال ہے پھر اس کے بعد اللہ اکبر پوری زندگی قربانی دی ہے حضرت ابو بکر صدیق کر دی اللہ تعالی نے دیکھا کہ کسی کو کافر مارتے ہیں مکہ والے ظلم کرتے ہیں اور صدیق اکبر اس کو خرید لیتے ہیں ایک نہیں درجن و غلام خرید کر مصطفی جان رحمت کے قدموں میں لاکر پیش کیا حضرت عامر کو خریدا حضرت بلال کو خریدا حضرت زنیرہ کو خریدا اس طریقے کئی لوگوں کو خریدا اور خرید کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے آزاد فرمایا اور پھر اس کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے ہجرت کی بات آئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب ہجرت کرنے کیا میں بھی ہجرت کروں آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر ابھی نہیں ہو سکتا ہے کہ شاید اللہ تجھے ہجرت کے لئے کوئی اچھا ساتھی عطا کر دے صدیق اکبر کی آنکھیں چھلک پڑی اور سمجھ گئے کہ ان سے اچھا کون ہے سمجھ گئے اور پھر 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 لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہجرت کریں گے تو آپ کے ساتھ کون ہوگا تو میرے آقا نے فرمایا شاید تم رہو گے صدیق اکبر نے اتنا سنا تو آپ رو پڑے ام الممینی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس دن تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ خوشی میں بھی کسی کو رونا آتا ہے چونکہ آپ کی عمر کم تھی تو فرماتی ہیں میں تو اب تک ایسے ہی سمجھتی تھی کہ لوگ صرف غم میں روتے ہیں لیکن پہلی بار پتا چلا کہ خوشی میں بھی آنسو بہتے ہیں اسی لئے آپ کو بتاؤں جب آدمی غم میں روتا ہے تو اس کی آنسو گرم رہتے ہیں اس کے آنسو تھنڈے نکلتے ہیں یعنی آنسو بھی ماحول کے مطابق بدلتے ہیں تو ام الممینی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پہلی مرتبہ مجھے پتا چلا کہ کوئی خوشی میں بھی روتا ہے جب میں نے اپنے بابا ابو بکر صدیق کو روتے ہوئے دیکھا تو پتا چلا اب صدیق اکبر نے دو اٹنیا فربا اٹنیا خریدی اور خرید کر اپنے غلام عامر کو دیا اور فرمایا کہ اس کو چرنے مت جانے دینا اس کو گھر میں بان کر کے رکھنا پتا نہیں حضور کب تشریف لائیں اور کب جانا پڑے اللہ اکبر اور پھر سیدنا صدیق اکبر جب ہجرت کے لئے نکلے ہجرت کے لئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جتنا مال اپنے گھر سے لے جا سکتے تھے سارا مال لے کر کے گئے سارا مال لے کر کے گئے صدیق اکبر دینا وجہ کہ ہم وہاں جا رہے اجنبی علاقے میں جا رہے پتا نہیں وہاں کیا کیا ضرورت پیش آئے گی اسی لئے جب حضور علیہ السلام وہاں پہنچے اور زمین کی خریدی کا مسئلہ آیا تو جہاں آج کل مسجد نبوی ہے جس میں حضور علیہ السلام جس حجرے میں آرام فرما رہے ہیں وہ بھی خریدہ ہوا سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے صدیق اکبر نے خریدہ ہے یہ سب میں اشارے آپ کو دے رہا ہوں آپ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے سن چکے تاکہ یہ کڑیاں جوڑ کر میں اپنے اصل عنوان کی طرف جلدی سے آپ کو لاسکوں اور میں خود بھی آسکوں صدیق اکبر نے مسجد نبوی شریف کی زمین خریدی اور زمین خرید کر کے اس کو وقت فکیا حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا کہ یہ پیسے میں دوں گا حالانکہ اس پر پیسے نہیں بنے تھے صرف سمجھانے کے لئے کہ یہ رقم میں ادا کروں گا اور صدیق اکبر نے اس کی یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں میں بھی آپ کا ہوں اور میری دولت بھی آپ کی ہے آپ اس میں سے جو چاہیں خرچہ فرمائیں اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے کہ میں ابو بکر کی دولت کو ایسے ہی خرچ کرتا رہا جیسے کوئی اپنی دولت خرچ کرتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی کیفیت یہی تھی آپ نے وہ بھی سنا ہوگا کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے تبوک کے موقع پر فرمایا کہ ضرورت ہے اسلام کو پیسے کی تو اس وقت تو کسی نے آدھا مال کسی نے کچھ کسی نے کچھ صدیق اکبر نے پورا مال لاکر کے پیش کر دیا حتیٰ کہ اپنا لباس بھی اتار کر کے ٹانٹ پہن لیا گدڑی پہن لی اور بابل کا کاٹر لگا دیا حضور علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے اصحاب میں سب سے زیادہ اگر میرے آقا نے کسی سے محبت کی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب بھی اپنے اصحاب کا نام لیتے تو پہلا نام ابو بکر صدیق کا لیتے کہیں بھی جہاں دیکھا ابو بکر بلکہ ایک مقام پر ایک خاتون آئی اور اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد جب میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں اور آپ کو نہ پانوں تو میں کس سے ملاقات کروں تو میرے آقا نے فرمایا اگر مجھے نہ پانا تو ابو بکر سے ملاقات کرنا یہ اشارے تھے حالانکہ میں اہل سنت کے عقیدے میں یہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے واضح طور پر اپنے بات کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں فرمایا لیکن کچھ اشارے ایسے تھے وہ اشارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیئے جن میں سے یہ کہنا کہ میرے بعد اگر ملنے آنا تو ابو بکر سے ملنا پھر اس کے بعد اپنے مسلح پر چار دن پہلے سیدنا ابو بکر صدیق کو کھڑا کرنا مولا کائنات خود فرماتے ہیں جب کچھ لوگوں نے ایسی بات کی صدیق اکبر کے خلافت کے بارے میں تو مولا کائنات نے فرمایا جب رسول اللہ نے ابو بکر کو اپنے مسلح پر کھڑا کیا تو ایسا نہیں کہ میں وہاں موجود نہیں تھا میں وہاں موجود تھا ایسا نہیں کیونکہ کسی کو یہ دماغ میں آ سکتا ہے نا وسوسہ کہ مولا علی نہیں تھے تو کھڑا کیا مولا کائنات خود کہتے ہیں جب ابو بکر کے مسلح پر کھڑا کرنے کا فیصلہ ہو رہا تھا اس وقت میں وہاں موجود تھا فرمایا پھر میں بیمار بھی نہیں تھا کہ چلو تھام اگر بیمار تھا تو اس نے کھڑا کیا گیا میں تندرست تھا اور پھر فرماتے ہیں مولا کائنات قرم اللہ تعالیٰ و جل کریم وہ سچے لوگ تھے سچی بات کرتے تھے فرقہ پرستیاں آج آمو بھی ہے اور وہ بھی اپنے ذاتی مفاق کی خاتی نامو بھی ہے مگر یاد رکھنا اے میری قوم کے جوانوں ہمیں ہمارے حضور علیہ السلام سے وفا کرنا ہے اور وفا کا تقالع یہ ہے حضور نے جس کو جو مقام عطا کیا ہے حضور نے جس کو جو مرتبہ عطا کیا ہے وہی مرتبہ اس کا ہمیں ماننا ہے تب ہی حضور سے یہ سچی وفا ہوگی یہ کونسی بات ہے کہ اللہ کے رسول ان کو آگے کریں اور پھر حضور جس کو آگے کر دیں اللہ اکبر وہ حضور کی آگے کی ہوئے کو پیچھے کرنے کی ہمت کریں میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہتا ہوں اگر تمہارے پیر نے کسی کو آگے کیا اور کیا تم اس کو پیچھے کرنے کی ہمت کروگے اور اگر پیر نے آگے کیا اور مرید اس کو پکڑ کے پیچھے کرے تو کیا وہ مرید اپنے پیر کا وفادار ہو سکتا ہے ہرگز نہیں ہو سکتا جب پیر کے فیصلے نے اس کو آگے کر دیا تو مرید پیچھے کرے تو وہ مرید گتار ہے تو اللہ اکبر جس کو رسول اللہ نے اپنے مسلح پہ کھڑے کر کے آگے کر دیا اب جو امتی اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کرے وہ رسول اللہ کا وفادار نہیں ہو سکتا بلکہ وہ رسول اللہ کا غدار ہے حضور علیہ السلام نے آگے کیا بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ حضور میرے باپ نرم دل ہے رقی کوئی طلب ہے وہ آپ کے مسلح پر کھڑے نہیں رہ سکیں گے روئیں گے تو حضور علیہ السلام نے ان کی بات کو نظر انداز کیا پھر انہوں نے دیکھا کہ میری بات سنی نہیں جا رہی ہے تو ساتھ میں حضرت حفظہ کو بھی لیا اور دونوں نے مل کے کہا تو حضور نے جلال فرمایا اور غصیب فرمایا تم لوگ عورتیں ہو اور تم یوسف علیہ السلام کی زمانے کی عورتوں کی طرح ہو اور فرمایا ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے لیکن اللہ اکبر دنیا نے دیکھا صدیق اکبر جب پہلی مرتبہ مسلح پر گئے تو حضور کا مسلح کھالی دیکھ کر کہ چیخ ماری اور بے ہوشوں کے زمین پر گھر پڑھے گا ہوش کو دیا شور مچا جب شور مچا تو حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ دوزہرہ سے پوچھا شہزادی کیا شور ہے اس کی بابا لوگوں نے آپ کو آپ کے مسلح پر نہیں پایا تو برداشت نہیں کر سکے اور وہ لوگ رو رہے آہو بکا کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے پھر تشریف لے گئے اور میرے آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے کھڑا کر کے حضور علیہ السلام نے ان کی اقتدام نماز ادافرہ آپ گوھر کریں صدیق اکبر کی امامت پر حضور علیہ السلام نے مہر تصدیق سب کیسا امام ابو بکر صدیق آج کل لوگ کہتے ہیں فنان عالم دن کو آپ جانتے ہو امین القادم نے کہا کیا کہ اس کے پیچھے حضور مقتعظم نے نماز پڑھا اس کے پیچھے حضور محدث عظم نے نماز پڑھا اس کے پیچھے حضور شیر بے شہ سنت نے نماز پڑھا اس کے پیچھے فنان بزرگ نے نماز پڑھا مطلب کیا کہ اگر اس کے اندر کوئی جھول ہوتا تو اتنے بڑے بزرگ کیا اس کے پیچھے نماز پڑھتے آپ سے پشتا ہوں ساری بزرگی جس پر تمام ہو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر وہ صدیق اکبر کے اللہ اکبر پیچھے بلکہ صدیق اکبر کو اپنے مسلح پر کھڑا کر کے اور ان کی پشت و پنائی کے لیے پیچھے کھڑے ہو کر کے بتا رہے ہیں کہ ابو بکر کسی ایرے گہرے آدمی کا نام نہیں ہے بلکہ جس کی پشت و پنائی پر محمد الرسول اللہ کھڑے ہو اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں یہ وہ امام صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی